تمہاری کتاب اور دی آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کم لیوالے دو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیبِ خدا کم لیوالے چار چیزیں اللہ نے بیان کی دو غزائیں دو روحانی مقامات اب اسی پر آماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غزا چاہیے تو غزا کا علم دیا ہمارے آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو یہ ظاہر سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں طب نبوی پر دو کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں طب نبوی کا عنوان ہے اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی چونکہ آپ کے ہاں غزائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے اور آپ نے غزا کا چارٹ دیا ہے علامہ زہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے جب گوش کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے جب دودھ پیتے تھے تو گوش نہیں کھاتے تھے جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے جب دودھ پیتے تھے مشلی نہیں کھاتے تھے دو سالن اکٹھیں نہیں کھاتے تھے دو سالن کبھی زندگی بار نہیں کھائے ہمیشہ مفرد غزہ کھائی سوری زندگی چھنوں و آٹھا نہیں کھایا اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی جو چھنے کا بھی سردار میدہ کا میدہ ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو یہ میریزوں کو کیا بتائیں سوری زندگی میرے نبی نے چھنوں و آٹھا نہیں کھایا اللہ اکبر ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا تو وہ کسی نے پوچھا حضرت عبو حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی پھر چھنوں و آٹھا نہیں کھایا تو ان کے شاگرد نے پوچھا تو پھر آٹھے کو کیسے صاف کرتے تھے گاؤس کو پیستے تھے پھر وہ پھونک مارتے تھے پھونکوں سے جو چھل کے اڑ گئے اڑ گئے باقی کو گوند کے روٹی بنائی جاتی تھی تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں ہماری جماعت کی بینن ایک ساتھی کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہاسپیٹل لے گئے انہوں نے کہا یہاں کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں کیوں کہ یہاں کسی کوئی ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں نہ کسی کوئی شوگر ہے نہ ہارٹ اٹیک ہے نہ بلا پریشر ہے میں کہ ساڑا پاکستان بھرہ پیتریں کمانات ہیں پھر انہیں ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں جب تک بیکری آئے نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے فکر میں کرو دعا کرے کرو بیکرییاں چل دیا رہیں جب بیکرییاں بند ہو گیا تو اٹھے کلینک بند ہو جائے پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں ان کا میٹھا شہد ہے شہد پھت پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے بناسپتی آئل کوئی نہیں سفید چینی کوئی نہیں سفید چینی کوئی نہیں سفید چینی تو وارڈ پوائزن کہلاتا ہے اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کبھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا میرے نبی نے زندگی بھر چھنوے آٹے کی روٹی نہیں گھائی دو سالن نہیں جمع کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی عبداللہ نے کھانے کی عمر تشریف لائے پہلا لکمہ لیا چھوڑ دی بیٹا میں نہیں کھاتا ہوں کہا باجی کیا ہوا کہ یہ دو سالن ہے کہا کیسے ایک ہی تو ہے گوشت بنایا ہے کہ نہیں اس میں گھی ڈالا ہوا ہے گھی الگ سالن ہے گوشت الگ سالن ہے اور اللہ کا نبی دو سالن کبھی نہیں کھاتے تھے اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ بمیں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو یہ ایک پلیٹ ایسے لگ دی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے ایتھے گئی ان بھی اب یہاں سیمان اب بیشاری کیا کرے اور حازم اللہ کیا کرے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش کہا بھئی یہ کس لی ہے کہا جی یہ حازم دار ہے تو وہ ہنس بڑھے کا بیٹا چالیس سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور جن میں چھ دفعہ کھاتے ہیں ایک اور حدیث زیادہ آگئی سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لکمیں کافی ہیں اسے بھر نہیں اور اگر توق چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر تین حصے کر ایک غزہ کو دے ایک حصہ پانی کو دے اور ایک حصہ ہوا کو دے لانا اکل حتی نجوعو بھوک نہ لگے مت کھانا وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے وے لے بیٹھے مکھیہ مارو ہاں وَالتینِ وَالزَّيْتُون عالی غزاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کہ پیغام دیا ہے کہ غزہ اچھی کھاؤ تھوڑی کھاؤ اچھی کھاؤ پھل کی قسم اٹھائی گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی وہ بھی غزائیں ہیں پھل سب سے لطیف غزہ پھر وَتِّین میرے نبی کے سامنے وَتِّین انجیر انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گھٹلی ہے اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گھٹلی ہے پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے یہ کھاؤ یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہارے بواسیر کو ختم کرتی ہے پھر آگے کئی فوائد بتائے سیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل سیتون اسے پیو بھی سئی اس کی مالش بھی کرو اسے ملو بھی سئی اسے کھاؤ بھی سئی اسے پیو بھی سئی تو اللہ تعالی نے آلہ ترین غزاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم مجھے حلوے کی قسم مجھے پوڑی کی قسم والتین والزیتون مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم یہ پورا چارٹ دیا ہے آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غزاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا اوروں کو نہ سی اپنے لئے پڑھو تو ہم بتا رہا تھا علامہ زہبہ کی طب نبی میں ہے وہ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ نہیں اس کو اس کے ساتھ نہیں ہمارے ڈاکٹر عبدالوحی صاحب ہوتے تھے مرہوم وہ پرنسپل اٹائر ہوئے تھے نشتر مڈیکل کالیج میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا کہلیں گے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا کوئی تقدیر سے بیمار ہوتا ہو ویسے نہیں بیمار ہو سکتا موت مرض الموت آئے تو آئے اس کے علاوے سے کوئی مرض نہیں آسکتا تو اللہ تعالی نے ہمیں اچھی غزہ کھانے کا حکم دیا اندھا دھن چونکہ جسم امانت ہے پیٹ باہر نکل آئے ایک صاحبی آنکہ پیٹ باہر نکل ہوا تھا صاحب نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوت لوکانہادہ فی غیرہادہ کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا غزاؤں کا صحیح یہ آپ کا علم ہے لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں سارے ڈاکٹر ڈبروٹی کھا کے ناشتہ کر کے ہم دیں وہ تو سارے کا سارہ اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ اور پھر دس دس چیزیں ملا کے کھانا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حصول بتایا قلو من الطیبات حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا قل لا يستو الخبیق والطیب ولو اعجبك کثرت الخبیق اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا حلال تھوڑا رہے گا امتحان ہے نا ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے حلاقے کے قریب ہے ایک بدرک سے مولانا عبداللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دو آدمی آگئے تو ایک نے آ کر یہ کوئی تیس چالی سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن اس کی دعا ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا ان کی داڑی تھی چھوٹی سر پر ٹوپی تھی خاکی رنگ کی اور بڑا چشمہ تھا ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا آ کر کہنے لے کہ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بوتا سارا دے وے یوں یوں ہاتھ پھیلائے اللہ تعالی رزق حلال دے وے بوتا سارا دے وے انہیں بڑے پولے مو سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو وہ ایسے انہیں بے ساختب حلال تا تھوڑا ہی لبو وہ میرے اندر رسخ ہو گئی یہ بار ڈاکٹر ہو تاجر ہو وکیل ہو انجینئر ہو زمیندار ہو کاشتکار ہو سنتکار ہو حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 پڑے زبردست ہے نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے یا اللہ میری تو پانچ روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا اس نے سو روپے کی گولی لے کر دی تو پوچھ اس سے تو کیا جواب دوگے اس نے اگر یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے اس لئے میں نے اس کا نام لیا ہے یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر تو کیا جواب دے گا وہ تو دوسری بتائی کلو منتطیبات حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا کھاؤ بھی سہی پیو بھی سہی پر پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے روک تو کھانا گوشت روٹی چاول سوڈ ڈش اوپر کوکا اوپر کو اوپر پیپسی اوپر سیون اپ تو بھئی پھیر دی کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو جب ڈاکٹری ترہی لیٹر دیا پیپسی پیندہ پہ ہوئے تو بیچارے مریض کو کیا پتا چلے ہو تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے صحت اچھی صحت اچھی کیسے ہوتی ہے غزہ صحیح غزہ زیتون کڑوا ہوتا ہے انجیر میٹھی ہوتی ہے تو ایک بدو نے یہ آیت سنی کہنے لگا یار یہ اللہ تعالی قسم اٹھا رہا ہے انجیر کی قسم زیتون کی قسم یہ کوئی بڑی مزدار چیزیں ہوں کی میں کھاتا ہوں تو اس نے انجیر کھائی انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے کہنے لگا بھر واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے پھر زیتون کھایا زیتون کڑوا ہوتا ہے تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالی نے چکھے بغیری قسم اٹھا دی ہے تو میں آپ سب سے بچوں سے بچیوں سے ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غزاؤں کو بیکری سے باہر آؤ بیکریوں سے نکلو بسکٹوں سے پیسٹریوں سے کیک سے سمو سے پکوڑیں اپنے نبی کا چارٹ پڑو میرے نبی کیسے کھاتے تھے کیا کھاتے تھے کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا وہ غزائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم میں راستہ تو ملے کبھی آپ نے بھنوں و گوشت زندگی بھر نہیں کھایا بھنوں و گوشت ہماری کڑائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے زندگی بھر بھنوں و گوشت نہیں کھایا اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا اور آپ کو گوشت میں بکری کی دستی پسند تھی اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا دستی کا گوشت پسند تھا عبید رضی اللہ عنہ وہ باورچی تھے وہ دیکھ چڑھا ہوئے کھڑے تھے تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے پورا حصہ ڈال دیتا تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوش نوش کے کھایا یوں پھینک دی کہ عبید دستی پکڑانا ایمینی چھ پھینک عبید دستی پکڑانا تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوش کے اسے کھایا پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا وہ کھلنے کے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دوئی ہوتی ہیں اگر تیرا بھلا ہو جائے اگر تُو میرے کہنے پر ڈوئی ڈال دیتا تو جاتا کہ میں کہتا رہتا ہے میرے لئے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا ہے تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا اب باہر نکلے صحابہ بیٹھے تھے آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو کہا جی بھوکنے ستایا ہے باہر آگئے ہیں سردیوں کا زمانہ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یا کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازن کھجور دو اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجور ہیں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی اوپر تھا وہ ایک دم اٹھے کہنے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازن کھجور ہیں چاہیئے تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازن کھجور ہیں اتنی گریئے کہ پوری چادر بھر گئے تو آپ نے چادر اٹھا گئے کھلا ہو بھائی کھاؤ بھائی آپ نے سب کو کھلایا تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمہ ہے اپنی صحت کی حفاظت کریں کہ اس سے کام لینا ہے دنیا کا بھی دین کا بھی خدمت کا بھی